اچھا خالی سے بلوچستان کے حوالے سے ایک اور چیز ہے جس کا عبور ہمارے میڈیا میں ذکر نہیں کیا جاتا لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں کہ بلوچستان کو جب بھی ہم کہتے ہیں تو ہم اس کو نتھی کرتے ہیں کہ انڈیا کی جو مداخلت ہے وہ بہت زیادہ ہے یا انڈیا اسے آپریٹ کر رہا ہے لیکن بلوچستان کی جو ڈسٹربنس ہے اس کے اندر جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان کا ایک بہت کلیلی کرتا رہا ہے آپ اگر بلوچستان کی لوکیشن کو دیکھیں تو گلف آف پرشیا کے ایک کونے پر آپ کو بلوچستان نظر آتا ہے اور دوسرے کونے کے اوپر آپ کو سارے یہ بہرین کوئیت یو اے ای قطر یہ تمام پٹی جو ہے وہ ساری کی ساری ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس ان میں سے کسی کے پاس بھی سوائے کوئیت کو اگر چھوڑ دیں تو باقی کسی کے پاس بھی تیل کے کوئی بڑے زخائر نہیں ہے یہ اپنی جو سٹیٹیجک لوکیشن ہے اس کی وجہ سے چونکہ جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان اس کے لیے یہ ایک ہب ہے اور ان کی آپ اس کو دیکھیں اگر پوزیشن کو تو ان کے پاس لینڈ بہت کم ہے ان کے پاس جو آبادی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے سارے لوگ باہر سے آتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ صرف تجارت ہو رہی ہے اگر آپ اس کے دوسری طرف آ جائیں یعنی چار سو کلومیٹر جو ہے نا وہ سمندر کے دوسری طرف آ جائیں تو بلوچستان کے اندر اتنی بڑی جو ہے وہ لینڈ موجود ہے کہ جس کا حساب کوئی نہیں ہے اور اس خطے کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ میڈلیسٹ میں جا کے وہاں جا کے سارے لاکھوں سے بائی روڈ ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پہ موجود ہیں تو جو ایٹیز کے بعد کا جو پورا فنومنا تھا نا اس میں کراچی کو شامل کرنے سے کراچی کی تباہی تو مطلب یہ تو بہت کھل کے ہو رہی ہے کہ دیکھیں جب تک ایمیرٹس نہیں تھی یا دبائی کا ائرپورٹ نہیں بنا تھا انٹرنیشنل ائرپورٹ اس وقت تک پی آئی اے دنیا کی لیڈنگ ائرلائن تھی اور دنیا کی سب سے زیادہ جو فلائٹ ہب تھا وہ کراچی تھا جیسے ہی دبائی بنا اور پھر پی آئی اے کا زوال کیسے آیا یہ ایک پوری داستان ہے جو مطلب بہت سارے اس کے اوپر تھیسز موجود ہیں یونیورسٹیز نے کام کیا ہے اس کے اوپر اور یہی حال بلوچستان کا آج بھی ہے یہ ایک بول وڑا فیکٹر ہے بلوچستان چراغہ ہے عرب شہزادوں کی آپ کو بیشمار وہاں پہ ائر سٹریپس ہیں جہاں پہ وہ سال کے سال آتے ہیں وہ یہاں پہ شکار کھلتے ہیں اور مقامی سردار اور ایراغوں میں جو سب زیادہ تربت پچگور اس میں وہ لوگ آ کے ان کے بڑے بڑے کیمپس لگتے ہیں اور اس کے اندر سارے اگٹھے ہوتے ہیں اس کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوگا اس کے اوپر کبھی نہیں ہوگا تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جس کو شاید برادر ممالک کی ایک اس کے اندر لپیٹا جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اس سے سارے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں برادر ممالک بھی ہیں ہمسایہ ملک بھی ہیں وہ بہت سارے اس میں فیکٹر لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سارے کے سارے مستفید ہو رہے ہیں چاہے وہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے سیویلین اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے سیاستدان ہیں چاہے سردار ہیں یا جو ہے نا جو الیت کی پسند تنظیمیں ہیں وہ ساری کی ساری سے مفید ہوتی ہیں اس لیے اس بات کا ذکر پاکستان کے میڈیا کے اندر یا پاکستان کے اندر اس کا ذکر کہیں بھی ابھی آپ کو نہیں ملے گا لیکن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے آج تک ملوچستان کو ڈسٹرپ کر کے رکھا ہوا ہے